بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد محترم بھائیو اور بہنو کبھی ہم نے اسلام کی نعمت پر غور کیا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے آج عرب و انسان اسلام سے دور ہیں انسانوں کے رب کی نہیں انسانوں کی عبادت کرتے ہیں مسلمان دنیا کی آبادی کا چھٹا حصہ ہیں بقیہ پانچ حصے دوسرے مداہب کے ماننے والے ہیں کتنے بھتوں کی پوجا کرتے ہیں کتنے گائیوں کی پوجا کرتے ہیں کتنے پتھروں کی پوجا کرتے ہیں کتنے اللہ کے وجود کے منکر ہیں ہم نے ان کے لیے کیا کیا اور ان کے تہیں کیا ذمہ داری نبھائی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرمایا انتم خیرہ امتن اخریت لنناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے رکھتے ہو جی ہاں تم بہترین امت ہو کس کے لیے برپا کیے گئے ہو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو ہم مسلمانوں کو غیروں پر فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے رکھتے ہیں اور کلمیں لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں آخر ان ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کا ذمہ دار کون ہے جو روزانہ مر رہے ہیں جن کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا قیامت کے دن چند لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اگر ہم نے ان تک اسلام کی پیغام پہنچائی ہوگی تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صادق آئے گا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ الْنَّاسِ اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو یہ اس وقت جبکہ ہم تبلیغ کی ذمہ داری نبھائیں گے لیکن اگر کسی شخص نے اسلام کی تبلیغ نہیں کی نصیحت نہیں کی اور لوگوں کو اللہ کا دین نہیں سکھایا تو آخر ان پر کیسے ہم گواہ بن سکیں گے کل قیامت کے دن وہی لوگ کہیں گے میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا میرے پاس کوئی دائی نہیں آیا میرے پاس کوئی مبلغ نہیں آیا میرے پاس کوئی ناصح نہیں آیا میرے پاس کوئی معلم نہیں آیا میرے پاس کوئی نیکی کا حکم دینے والا یا برائی سے رکنے والا نہیں آیا کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو مجھے کلم توحید سکھا سکے ہم اگر چاہیں تو ہر منٹ میں ایک انسان کو کفر پر مرنے سے بچا سکتے ہیں تو آئیے ہماری منزل ہے رسالت محمدی کی آفاقی تعلیمات سارے انسانوں تک پہنچانا تاکہ انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر اس کے رب کی عبادت کرنے والوں میں شامل کیا جا سکے تو کیا آپ دعوت کے کام کے لئے تیار ہیں